جہند نمشکار میرے دوستوں سواگت آپ کے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی سی جیڈی کے ایک شاندر پوسٹ کے بارے میں جس کا نام ہے اسامر ایفل اور بات کریں گے اس کے کچھ اتحاس کے بارے میں ان کی ورک ریسپونسیبیلٹیز اور جانے کے سیلری اور پرموشن کیسے ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جل سے جل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اس طرح کی دھیروں انفومیٹی ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کراتے رہیں تو اسامر ایفل بھارت کی سب سے پرانی پرامیلٹری فورس ہے جی ہاں اسامر ایفل is the oldest پرامیلٹری فورس of انڈیا جس کا گٹن اٹھار سو پینٹس میں ہوا تھا اور اسامر ایفل میں کل شیالیس بٹالین ہے جس میں 63,747 جوان ابھی ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کو فرینڈ آف نورتھ ایسٹ بھی کہا جاتا ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ جو اسامر ایفل ان کی ادھکتر پوسٹنگ ہوتی ہے نورتھ ایسٹ ایریا میں یعنی کہ جنگلی ایریا ہے اس میں ان کی نورتھ پوسٹنگ ہوتی ہے لگ بھگ 80% جو ادھکاری ہیں اسامر ایفل کے ان کی بھرتی کی جاتی ہے سینہ سے ملٹری سے اسی لیے اسامر ایفل کو ملٹری کی ساری سبدائیں پروائیڈ کروائی جاتی ہیں ان کا جو ہیڈکوارٹر وہ ہے شیلونگ میں اور اب ہم بات کریں گے کچھ ان کی ورک اور رسپونسیبیلٹیز کے بارے میں بھارت کا جو میام بھارت اور میامار کا بارڈر ہے اس پہ پوسٹنگ ہوتی ہے اسامر ایفل کے جوانوں کی جو اسامر ایفل کو جنگل وارفیر کی شپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ یہ جو سارا علاقہ ہے وہ جنگلی ہے ساتھ میں جو اسامر ایفل کے جوان ہیں وہ گوریلا وار میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں ساتھ میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کیسے جنگل میں ادھک سے ادھک ٹائم سروائیو کرنا ہے جنگل میں کس طرح انہیں اپنا پیٹ پالنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ دینی ہے اپنے بڑے ادھکاریوں کو یہ سب ٹریننگ دی جاتی ہے اسامر ایفل کے جوانوں کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسامر ایفل کی سیلری اور پرموشن کے بارے میں سب سے پہلے بیسک پہ جو اسامر ایفل کے جوانوں کی وہ ہے اکیس ہزار ساتھ روپے ساتھ میں اگر ڈی اے ملائیں جو اکیس پورسنٹ ہے بیسک پہ کا وہ ہے پینتالیس ستاون روپے ساتھ میں اور الانسز اچ آر ای ٹی اے راشن راشن الانسز سوپ الانسز ہیر کارٹ الانسز ان سب کو ملا کر جو ایک گروس سیلری اسامر ایفل کے جوان کی بنتی ہے وہ ہے پچاس ہزار روپے کے تھوڑا سو پر اور اگر ہم انہینڈ سیلری کی بات کریں تو ایک اسامر ایفل کے جوان کو انہینڈ سیلری دی جاتی ہے وہ ہے بیالیس ہزار سے چوتالیس ہزار کے بیچ میں ایک اسامر ایفل کی منتلی انکم ہے اگر ہم ساتھ میں کچھ ان کو شپیشل الانسز بھی دیے جاتی ہیں جیسے کہ چیلڈرن ایڈوکیشن الانسز اپ ٹو دو چیلڈرن دو اپنے بچوں کو یہ پڑھا سکتے ہیں جن کی جو ایڈوکیشن الانسز وہ ہے ستائیس ہزار پر ایئر ایک سال کا ستائیس ہزار پر دیا جاتا ہے ہر ایک بھی اسامر ایفل کے جوان کو تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی پڑھائی دے سکیں اگر ساتھ میں آپ کو بتا دوں اگر ان کے چیلڈرن ہوسٹل میں اپنی پڑھائی پوری کر رہے ہیں تو ان کو اسامر ایفل کے جوان کو اس ہوسٹل الانسز الگ سے دیا جاتا ہے جو ہے اکیاسی ہزار روپے پر ایئر جی ہاں میرے دوستو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن یہ سب سویدہ دی جاتی ہے ایک اسامر ایفل کے جوان کو ساتھ میں کنٹین فیسلٹی دی جاتی ہے میڈیکل فیسلٹیز لگ بگ ایک کروڑ روپے کی دوائی دوانیاں جو ہیں اسامر ایفل کو وہے لے سکتے ہیں سرکار سے جی ہاں ایک سپیشل ڈیوٹی الانسز بھی دیا جاتا ہے جب ان کی ڈیوٹی کسی سپیشل مشن یا کسی سپیشل کوئی ایوینٹ اس کے لئے ڈیوٹی لگتی ہے تو ان کو سپیشل ڈیوٹی الانسز بھی دیا جاتا ہے ساتھ میں ہر سال دس ازار پر ان کو دیا جاتا ہے یونیفا آلانسز کے لئے ساتھ میں رسکا آلانسز اب ہم بات کرتے ہیں اسامر ایفل کے ٹریننگ پریڈ کی بہت سے میرے دوستوں کے مند میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹریننگ ٹائم کون کتنی تنخواہ ملتی ہے کتنی سیلری ہوتی ہے اور کون کون سے سفدائیں ملتی ہیں تو میں آپ کو بتانا بتا دوں کہ ٹریننگ ٹائم بیسک پہ ہے وہ ہے اکیس ہزار ساتھ سو روپے اور ساتھ میں اگر ڈی اے اور راشن لانسز اور واش لانسز کو ایڈ کریں وہ ہے پینتیس سو دس روپے اگر ہم گروس منتلی انکم کی بات کریں ٹریننگ پریڈ میں وہ ہے پچیس ہزار تین سو روپے یہ پہلے شیمینی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی ٹریننگ چال رہی اس کے بعد شیمینی کے بعد آپ کو کچھ چھٹیاں دی جاتی ہیں تاکہ آپ گھر پہ جائیں اور اپنے دوستوں سے اپنے گھر پریوار سے ملیں اور چھٹیوں کے بعد آپ کو تین منت کی ٹریننگ اور ہوتی ہے جس میں آپ کو پچیس ہزار تین سو روپے سلری دی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹریننگ پریڈ کے بعد آپ کی پوسٹنگ کی جاتی ہے ادھکتر پوسٹنگ جو اسام ریفل کے جوانوں کی وہ نورت اسٹ بورڈر پہ ہوتی ہے جو ہمارا جنگلی علاقہ ہے تو اس میں آپ کو پوسٹنگ ہونے کے بعد آپ کی سیلری بڑھ جاتی ہے جس میں آپ کے الاؤنسز بڑھ جاتی ہیں جس کے قارن آپ کی سیلری لگ بگ 42000 سے 44000 کے بیچ آپ کو ان ہینڈ ملتی ہے اگر ہم بات کریں پرموشن کی جو مین مدہ پرموشن اگر آپ جب آپ کی تین سال کی سروس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ ہو جاتے ہو دیپارٹمنٹل اگزام دینے کے لیے اگر آپ دیپارٹمنٹل اگزام دے کر پرموشن لیتے ہو تو آپ جلد سے جلد سیدھے ایسا ہی نیوکت کیے جاتے ہیں اگر آپ دوسری طرف جیسے ڈیوٹی ساتھ میں یہ ڈیوٹی کرتے کرتے ہیں اگر آپ پرموشن پانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو آپ کیول ایسا ہی تک ہی پہنچ پائیں گے ایسا کیوں کیونکہ لگ بگ آپ کو دس سال کی سروس لگتی ہے پہنچنے کے لیے اس کے بعد ایسا ہی پھر ایسا ہی اس میں آپ کے لگ بگ پچیس سے تیس سال لگ جاتے ہیں ایسا ہی رینگ تک پہنچتے پہنچتے اس لیے آپ کیول ایسا ہی تک ہی ایسا ہی تک ہی پہنچ پائیں گے اپنی سروس ٹائم میں اگر آپ دیپارٹمنٹل اگزام دے کر آگے نیوکت ہوتے تو آپ سیدھے ایسا ہی پڑھتی کیے جائیں گے اگر جیسے آپ کا رینگ بڑھے گا آپ کی سیلری آپ کی جمعہ واریہ بھی ویسے ہی بڑھتی جائیں گی تو میرے دوستوں یہ تھی کچھ باتیں اسام ریفل کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جرور لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم ایسی اور دھیروں ویڈیو آپ کو پروائیڈ کراتے رہیں جائے ہند جائے بھارت